مونسون کی بارشیں تھمگیں گرمی دوبارہ رنگ دکھانے لگی ملکے بیشتر مقامات پر موسم کی صورتحال کیا رہی آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلند و بالا پہاڑوں، آفشاروں اور جھیلوں کی سرزمین گلگت بلتستان کی جہاں بیشتر مقامات پر موسم خوشک رہا گلگت میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 اور کم سے کم 20 ٹکری رہا سکردو میں مطلع جزوی عبر آلود ہے اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ تیمپریچر 21 اور کم سے کم 16 ڈگری رہا مہک میں موسم میں آتے ہیں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان میں موسم جزوی عبر آلود رہنے کی پیشگوئی کی ہے سیاہوں اور مقامی افراد کو لینڈ سلائڈنگ والے علاقے میں محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اب رکھ کرتے ہیں جنت نظیروادی، آزاد کشمیر کی طرف جہاں بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہا دارالحکومت مزفر آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 اور کم سے کم 23 ڈگری رہا مہک میں موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران راولہ کوٹ، گھڑی دوبٹرہ اور کوٹلی میں ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے وادی میں سلابی صورتحال پر اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ بھارت نے مقبوزہ کشمیر میں ڈیم سے پانی چھوڑ دیا جس کی وجہ سے مزفر آباد سے گزرنے والے دریا جہلنے میں پانی کی سطح 20 فٹ تک پہنچ گئی دریا کے اطراف آبادی کو محتاط رہنے کا الرٹ جاری کیا گیا ہے اور اب آگے بڑھتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خیبر پختون خواہ کا موسم جہاں سورج آب و تاپ کے ساتھ چمکا، اپٹ آباز، سوابی، مالم جببہ میں مطلع جزوی عبر آلود رہا پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 اور کم سے کم 26 ڈگری رہا سواد کی بات کرتے ہیں وہاں پر کم سے کم پارا 21 اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری رہا محکمہ موسمات نے آئے گا 24 گھنٹوں کے دوران ماند سہرہ، بالا کوٹ، بڑھ گرام، سواد اور وزیرستان میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے بلائی ازلہ میں لینڈ سلائڈنگ سے محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اب ذکر صوبہ پنجاب کا جہاں کچھ شہروں میں متلہ عبر آلود اور زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک رہا لہور میں بادل بن برسے گزر گئے اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 اور کم سے کم 25 ڈگری رہا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بات کرتے ہیں وہاں پر کم سے کم درجہ حرارت 25 اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری رہا ملتان میں کم سے کم پارا 27 اور زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا محکمہ موس میں آتے ہیں آئندہ 24 گھنٹوں میں صوبے کے بشتر مقامات پر موسم خوشک رہنے کی پیشکوئی کی ہے جی ایم اے کے مطابق صوبے سے گزرنے والے تمام دریاؤں میں بہاؤ جو ہے نارمل ہے اب رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی طرف چلتے ہیں جہاں بادل چھٹ گئے اور سورج کی حدت نے گرمی بڑھا دی سبی نہ صرف صوبے بلکہ ملک کا گرم ترین مقام رہا کوئٹہ میں کم سے کم پارا جو ہے 18 اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری رہا محکمہ موس میں اتنے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے بشتر ازلا میں موسم خوشک اور گرم رہنے کی پیشکوئی کی ہے جافراباد، جمن، زیارت اور بارخان میں بارشوں اور سلاب سے سڑکے متاثر ہونے سے لوگوں کو عامد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے اب رکھ کرتے ہیں وادی مہران کا یعنی کہ سندھ کا جہاں کچھ ازلا میں مطلع جزبی عبر آلود اور کچھ ازلا میں موسم خوشک رہا کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 اور کم سے کم 27 ڈگری رہا ایدراباد کی بات کرتے ہیں وہاں پر کم سے کم پارا 26 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری رہا میکمون موس میں آتے ہیں آئندہ 24 گھنٹوں میں سہلی پٹی کے عزلہ سمیت صوبہ بھر میں موسم خوشک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ صوبے میں سلاب سے متاثرہ عزلہ میں وسی رکبہ زیرے آب ہے